اسلام علیکم ڈیزرٹ کی ایک اور بہت ہی آسان اور خوبصورت ریسپی کے ساتھ میں آج حاضر ہوں جو کہ ہے بلو بیری کریم چیز کیک چیز کیک کے بارے میں عموماً یہ کنسپٹ ہے کہ ان کو بنانا بہت ہی مشکل ہے کوئی بہت ہی فینسی قسم کے اس میں انگیڈینٹس ریکوائرڈ ہیں تو آج میں بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے یہ ریسپی آپ کو دینے والی ہوں کوئی بھی اسے گھر میں آسانی سے اور آرام سے بنا سکتا ہے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک بول لیا ہے جس کے اوپر کورٹن کا کپڑا یا ململ کا کپڑا رکھ لیا ہے اس کے اندر ڈال لیا ہے میں نے تھوڑی سی دہی یہ سارے انگیڈینٹس ان کی کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے ریٹن ریسپی کا لنک بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گا کپڑے کو میں نے کٹھا کر لیا ہے اور ہلکا ہلکا اس کو دباتے ہوئے جتنا پانی اس میں سے ہو سکتا ہے آسانی سے وہ میں نے چھوڑ لوں گی اس کے بعد کپڑے کو گرہ لگا کے لٹکا دوں گی تاکہ جتنا بھی دہی کا پانی ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس میں سے نچڑ جائے اور ہمیں گاڑھا سا ایک دہی کا مکسچر مل جائے پھر میں نے ایک فوڈ پروسیسر میں ڈال لیا ہے ڈائیجیسٹیو بسکیٹس آپ اس کے جگہ کوئی سی بھی بسکیٹس استعمال کر سکتے ہیں اور انہیں میں گرائنڈ کر لوں گی ان کا ایک فائن سا پاورڈر بنا لوں گی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے ساتھ ہی اس کے لے لیا ہے تھوڑا سا بٹر اور گرائنڈ کرتے ہوئے ہی میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بٹر اس میں مکس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس میں کمبائن ہو جائے یہ دیکھیں یہ بٹر کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے انہیں چاپ کر لیا ہے جب اس کو پریس کریں گے تو یہ گیلی ریت کی طرح اس کا ٹیکسچر ہونا چاہیے اب ایک نائن انچ کا میں نے سپرنگ فارم پہن لے لیا ہے یہ وہ پہن ہوتا ہے جس کی بیس الگ ہو جاتی ہے اس کے اندر ڈال لیا ہے میں نے یہ بسکیٹ کا چورا جس کے ساتھ ہم نے بٹر ملا لیا تھا اور اس کو میں پریس کرتے ہوئے اچھے طریقے سے بیس اس کی بنا لوں گی یہ ہمارے چیز کیک کی بیس ہوگی دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو بیس ہے یہ مکمل طریقے سے پریس کر کر کہ ہم نے اس کو ٹائٹلی بیس کی شکل دینی ہے تاکہ یہ جب اس کے اوپر بعد میں ہم کیک کی مزید چیزیں ایڈ کریں تو یہ نکلے نہیں کھلے نہیں یہ میں نے ایک گلاس کی بیک سے اس کو مزید اچھے طریقے سے پریس کر کے سمودھ کر لیا ہے اچھے طریقے سے اب میں اس کو رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے ریفریجیٹر میں تاکہ یہ مزید سیٹ ہو جائے اسی دوران ایک کٹوری میں میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا نیم گرم پانی جس میں ڈال لیا ہے میں نے جیلٹین پاودر کمبائن کر لوں گی اسے اچھے طریقے سے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی اب ایک مکسنگ بول میں میں نے لے لیا ہے تھوڑی سی کریم چیز یہ میں نے گھر کے بنائی ہوئی کریم چیز ہے اس میں ڈال لیا ہے میں نے جو ہم نے دہی نیچوڑ کے رکھی تھی اس کا پانی نکل گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو باقی بچا ہوا مکسر ہے یہ میں کریم چیز کے ساتھ ملا رہی ہوں ساتھ ہی اس میں میں نے ڈال لیا ہے ویپنگ کریم آپ چاہیں تو آپ اس کی جگہ جو فریش کریم ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بیٹ کر لوں گی انہیں اتنا کہ یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے کمبائن ہو جائے جب یہ تمام چیزیں کمبائن ہو گئی ہیں تو پھر میں نے اس میں ڈال لیا ہے تھوڑا سا لیمن جوس جیلٹن جو ہم نے پانی میں گھول کے رکھا ہوا تھا ہلا لیا ہے اسے تاکہ جو نیچے بیٹھ جاتا ہے جیلٹن وہ بھی ہل ہو جائے پانی میں اور اسے بھی اس کریم کے مکسر میں ڈال دیا ہے دوبارہ سے بیٹ کر لوں گی تقریباً دو منٹ کے لیے تاکہ تمام چیزیں دوبارہ سے اچھے طریقے سے آپس میں کمبائن ہو جائیں چینی میں ڈالنا تھوڑا سا بھول گئی تھی تو اب اس ٹیج پہ میں اس میں چینی بھی ڈال لی ہوں اور دوبارہ سے اس کو کمبائن کر رہی ہوں آپ اس کو جب لیمن جوس اور جیلٹن کا مکسر آپ ڈال لیے گا اس ٹائم پاودر چینی بھی ڈال دی جیے گا یہ کمبائن کر لیا ہے ہمارا کریم چیز کا مکسر تیار ہو گیا ہے جو کیک کی بیس ہم نے بنای تھی بسکٹس والی وہ سیٹ ہو چکی ہے اسے فرید میں سے نکالا ہے اور اس کے اوپر یہ کریم چیز کا مکسر میں نے پور کر دیا ہے اچھا اب یہاں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس مکسر کو سیٹ ہونے میں اچھا خاصا ٹائم لگے گا تو اسے فریج میں اٹ لیسٹ ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے جیلٹن کی وجہ سے یہ جب مکمل طور پر سیٹ ہو جائے گا تب آپ اس کے اوپر یہ بلو بیری کی ٹاپنگ ڈالیے گا یہاں پہ میں نے کینٹ بلو بیری کی ٹاپنگ جو ہے وہ یوز کی ہے اگر آپ کو فریش ملتی ہے تو اس کا پروسیجر تھوڑا سا الگ ہوگا اس کی آپ کو سوس بنانی پڑے گی یہ دیکھیں یہ کیک جو ہے ہمارا اچھے طریقے سے سیٹ ہوا ہے اسی وجہ سے اس کے اوپر بلو بیری کی یہ ٹاپنگ آرام سے روک رہی ہے اچھے طریقے سے اس کو پھیلا دیا ہے اور اب میں دوبارہ سے یہ جو ہمارا چیز کیک ہے اسے پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے لازمی فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی پانچ سے چھے گھنٹے کے بعد جب کیک سیٹ ہو چکا ہے تو میں نے ٹین کو کھولا ہے اور یہ اس کی بیس انتہائی احتیاط سے الگ کر لی ہے اسی وجہ سے ہم نے سپرنگ فارم ٹین جو ہے یوز کیا تھا یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے ہمارا کریم چیز کیک نکل کے باہر آ گیا ہے دیکھیں کتنا آسانی سے ہمارا یہ کیک بنا ہے ٹائم سے پہل ہے کسی بھی دعوت کے لیے آپ اسے بنا کر رکھیں فریج میں رکھ دیں مہمانوں کے آنے پر اسے سف کریں بہت ہی مزیدار بہت ہی امیزنگ قسم کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اسے تھنڈا ہی سف کرنا ہے زیادہ دیر اسے کاؤنٹر پر رکھ کے سف نہیں کرنا ورنہ یہ دوبارہ سے ملٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کیک کو ضرور ٹرائی کریے گا مجھے یقین ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا ریسپی پسند آئے تو اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ نیکس ریسپی میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی